پاکستان ٹوڈے کی جانب سے آج الیکشن اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج ملکہ ایک اثار مری میں الیکشن ہو رہے ہیں ہلکہ این اے اکاون پی پی شیگ کے الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں اس وقت شدید سردی امریک کے اندر جھک پستہ اور تھنڈی ہواین چل دیئے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہلکہ این اے اکاون میں تقریباً ازاد امیدوار سمیت سیاسو جماعتوں کے انتیس امیدوار حصہ لے رہے ہیں کل ووٹ جاؤنس ہیں ان اے اکاون کے چھے لاکھ بیاسی ازار ووٹ ہیں مرد ووٹر جاؤنس ہیں تین لاکھ اکاون ازار ہیں خواتین جاؤنس ہیں تین لاکھ تیس ازار ہیں کل پولنگ سٹیشن ہلکہ ان اے اکاون کے پانچ سو انسٹھ ہیں اور پولنگ ووٹ جاؤنس ہیں وہ چوتہ سو تیتیس ہیں اگر پی پی چھے کی بات کی جائے تو یہاں کل وورڈ جانس ہیں دو لاکھ پچانوے ہزار ہیں مرد جانس ہیں ان کے ایک لاکھ چون ہزار ہیں خواتین جانسی ایک لاکھ اکتالیس ہزار ہیں پی پی چھے کے پورنگ سٹیشن دو سو پینتیس ہیں اور پورنگ بوتھ پوائنٹ سو اٹھاسی ہیں ہلکا انہیں اکاون پاکستان کا سب سے بڑا ہلکا ہے جس میں رالپنڈی ڈیویزن کی دو تحسینیں اور زلہ مری کی دو ستھینیں مری کوٹلی ستھیاں کا ہٹا اور کلر سعیدہ کے اوپر یہ ہلکا انہیں اکاون مشتمل ہے اس سے پہلے یہاں شاہد خاکان اباسی صاحب الیکشن جیتا کرتے تھے لیکن اس بار جانس ہے وہ ان کی جگہ مسلم لیگ نے نوجوان راجہ اسامہ اشواک سرور کا ٹکٹ دیا ہے بلال جمین کو دیا ہے اگر ووٹرز کو دیکھا جائے تو صبح کے وقت تمام جو پولنگ سٹیشن ہیں پولنگ بوتھ ہیں شدید سردی کی وجہ سے عملہ تو موجود ہے سب موجود ہیں لیکن پولنگ کا جو عمل ہے کافی دیادہ سلو ہے اور اکا دوکا لوگ آئے رہے لیکن امید کی جاتی ہے کہ دن کے وقت سے جانس ہے وہ پولنگ کا جو سلسلہ ہے وہ دیادہ تیزی سے شروع ہوگا اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مری اور دیگر تمام علاقوں کی اندر اس وقت انٹرنیٹ سروس مکمل طور پر بند ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو آپس میں مشکلات کا سامنا اور رابطہ میں کرنا پڑ رہا ہے اور شدید سردی کے اندر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو سیکیورٹی مری کی بہت ٹائٹ رکھی گئی ہے جان سے ایش ڈی پی اور مری ملک عارف صاحب خود ہی نگرانی کرتے ہیں مختلف پولنگ سٹیشن کے اندر وہ آ جا رہے ہیں خواتین پولنگ انجنٹ بھی مختلف پولنگ سٹیشن میں میں گیا ہوں وہاں موجود ہیں کہیں ووٹیں بھی ڈال رہی ہیں لیکن شدید سردی کی وجہ سے پولنگ کا عمل مری جانس آل کا انی اکاون اور پی پی چھے میں کافی زیادہ سست روی کا شکار ہے جی